جو موقع ملے تھا میں سپیچ میں دے دیتا ہوں جی محمد اسرار ترین صاحب جی جی شکریہ جناب سپیکر ابھی ہمارے ہونیریبل میمبر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ نے اپنی تقریر میں کہا کہ جو بھی سیکیورٹی کی آلات کے اوپر جو میٹنگ ہوئی ہے تو ایک تو انہوں نے فروایا کہ یہ چند لوگ وہاں پہ کٹھے ہوئے تھے میں ذرا تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کروں کہ یہ صرف چند لوگوں کی میٹنگ نہیں تھی وزیراعظم صاحب کے سربراہی میں میرے خیال میں جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان سب کی ریپریزنٹیشن تھی اس میں اور دوسری بات میں ان کو ریسٹ شور کرتا ہوں کہ یہ جو بھی ڈائلاغ ہوگا وہ ایک تو آئین پاکستان کے امریلہ کے تحت نیچے ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں آئے گا پارلیمنٹ میں اس کے اوپر بحث ہوگی اور جس طرح انہوں نے فرمایا کہ پارلیمنٹ میں آنا چاہیے تو یہ بالکل پارلیمنٹ میں آئے گا اور پارلیمنٹ جو بھی ڈیسائٹ کرے گی آئین پاکستان کی مطابق انشاءاللہ وطالہ اسی کے مطابق کی ڈیسیزن لیے جائیں گے شکریہ جو محترمہ شاہد آغتر علی شکریہ جنابی سپیکر جنابی سپیکر بجٹ دو آزار بائیس تیئس پیش کیا جا چکا ہے اور جو موجودہ معاشی صورتحال ہیں انتہائی سنگین ہے گمبیر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی دور آئی نہیں ہے لیکن اتنے کم وقت میں بہتری کی امید کرنا میں سمجھتی ہوں کہ یہ کسی طور بھی مناسب نہیں ہے رویہ نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ بجٹ صحیح نہیں بجٹ یقینا جن حالات میں پیش کیا گیا اس میں بہتری کی امید ہے لیکن اور آل اگر اس بجٹ کو دیکھیں تو کافی بہتر ہے موجودہ حالات کی تناسب سے جنابی سپیکر معاملات کی سم درست کرنا اور نئی پالیسیاں بنانا ضرورت ہے یہ بہت ضروری امر ہے کہ ہم موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی ایسی پالیسیاں بنائیں کچھ شارٹ ٹرم اور کچھ لانگ ٹرم کہ اس کی سمرات عوام کو ڈائریکٹ ملیں اور یہ جو مشکلات ہیں اسے ہم عوام کو نکالیں جنابی سپیکر بجٹ کا ٹوٹل اگر ہم حجم دیکھیں تو اس کا والیوم ہے نو ہزار پانسو دو عرب روپے اور بیرونی سرکاری کرزہ جات جو ہیں وہ ہے چوالیس ہزار تین سو چھیا سٹھ عرب روپے جبکہ گردشی کرزہ سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ دو ہزار چار سو ستر عرب روپے ابھی تک رپورٹ ہو چکا ہے اور اور آل یہ بجٹ جو ہے وہ ایک خسارے کا بجٹ ہے اب اس خسارے کے بجٹ کی وجوہات کیا ہے یہی وجوہات ہیں جو پالیسیوں کا تسلسل ہے جس کو ہم بھی برا مانتے ہیں اپوزیشن بھی اس پہ کرٹیسزم کرتی اور عوام کو اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں اس لیے کہ یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہوتا ہے اور جب تک ہم آئی ایم ایف کی پالیسیوں کو اور ان کی ڈکٹیشن کو قبول کریں گے تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ بیرونی کرزہ ہم کس طرح کم کر سکتے ہیں اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں جو بڑھتا جا رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ جو ہم مادنی تیل فرنس آئل جو کہ بہت ہی مہنگا پڑتا ہے پاکستان کے لیے ہم وہ ایمپورٹ کرتے رہے ہیں اور ہمیشہ سے ایمپورٹ کر رہے ہیں سیکنڈلی کہ یہ جو ہمارے پاس خسارہ سامنے آ رہے ہیں وہ ہے درامداد اور برامداد میں جو تناسب ہے وہ گیپ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو فیسیکل ڈیفیسٹ آ رہا ہے وہ اسی وجہ سے آتا ہے کہ ہم ایمپورٹ زیادہ کرنے اور ایکسپورٹ کم کرتے جا رہے ہیں اور اس کی وجہات بھی آ رہی ہیں کہ آخر کیوں ایسے ہو رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے ملک جو ہے بیسیکل اگر ہم دیکھیں ہم ایک ذرعی ملک ہیں موجودہ حالات میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کس طرح ہم استجارتی خسارے کو کم کر سکتے ہیں ہم اپنی ایمپورٹ کو کم کر سکتے ہیں اور ایکسپورٹ کو بڑھا سکتے ہیں اس کے لیے ہمارا الحمدللہ یہ ہمارا ملک جو ہے اس میں وہ تمام مادنیات پائی جاتی ہیں ہمارا انوائرمنٹ اتنا سوٹیبل ہے ہمارے لوگ اتنے سکلڈ ہیں اتنا ایک جذبہ ہے لوگوں میں لیکن اس کی سمت کون متعین کرے گا وہ کون دیکھے گا وہ حکومت وقت کا کام ہے کہ وہ فسیلیٹیٹ کرے وہ پالیسیاں بنائیں تاکہ وہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف ہوں اس میں انگیج ہوں ان کا ایک پارٹ ہو نہ کہ وہ ٹریکل ڈاؤن ہو بلکہ ان کو شیئر ملنا چاہیے جنابی سپیکر اس میں سب سے پہلے اگر میں کہوں ذرعی ملک کے حوالے سے جیسے میں نے بات کی ہے موجودہ بجٹ اگر ہم دیکھیں تو ہماری ایمپورٹ جو کہ ذرعی اجناس کی ہے وہ سات ارب ڈالر کی ہے اور اس سات ارب ڈالر میں چار ارب ڈالر جو ہے وہ ایڈیبل آئل ہے اور اس ایڈیبل آئل کا جو اگر میں دیکھوں اگر ایک اگزامپل میں دوں یوکرین کی اور یوکرین کا اگر رقبہ آپ دیکھیں تو وہ کسی طور بھی ہمارے ملک سے زیادہ نہیں ہے نہ وہ وہاں کے انوائرمنٹ ہے نہ وہ وہاں کے لوگ اگر اس میں دیکھوں لیکن کیا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہے جو دور جدید کی ریکوائرمنٹ ہے جو نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے تو یوکرین جو ہے مور دن فیفٹی پرسنڈ ایڈیبل آئل ایکسپورٹر موجودہ حالات میں وہ فیفٹی پرسنڈ پوری دنیا کو ایک ایک یوکرین ملک دے رہے لیکن اگر ہمارا یہاں پہ ریسرچ دیکھیں تو ہم زیتون کے حوالے سے سوٹیبل ہے انوائرمنٹ کاشت کر سکتے ہیں سن فلاور کر سکتے ہیں ہم پوم آئل ہم اپنی ملک کی ضروریات تو کیا ایک وقت تھا کہ ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے ابھی بدقسمتی سے ہم ایمپورٹ کر رہے ہیں اور اپنی ضروریات جو ہے وہ بھی بجائے کہ اپنی ضروریات بھی پوری ہو وہ بھی پوری نہیں ہو رہی تو ہمیں اس طرف بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ فی ایکڑ پیداوار زیادہ سے زیادہ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ممکن ہو اور انوائرمنٹ کے مطابق کاشت کیے جائیں وہ فصلیں جو کہ ابھی تک اس پہ توجہ نہیں دی گئی تو میری اس کے ساتھ ساتھ یہ تجویز بھی ہوگی حکومت نے آلریڈی بجٹ میں ریلیف رکھا ہے اور توجہ دی ہے زرادہ پہ بھی لیکن کچھ معاملات میں اگر دیکھا جائے کہ ٹیکسز ہے مکمل طور پہ امرجنسی بیسز میں زرائی آلات پہ ٹیکسز ختم کر دیے جائے بیچ کے حوالے سے کہ پروپر سیٹ کا ایک ریسرچ ہو اور ایک مونیٹرنگ کمیٹی ہو کہ وہ سیٹ پہ بھی ریسرچ کرے کہ کونسے سیٹ اچھے ہیں یا برے کیونکہ آج تک میرے علم میں نہیں آیا کہ کوئی ایسا سسٹم ہے کہ وہ اس کو مونیٹر کر سکتے ہیں یا باہر مارکیٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کونسا سیٹ بہتر ہے یا نہیں ناکارہ سیٹ لگائی جاتے ہیں اور پھر فصل آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ہمیں کیا پرسنٹیج ملتی ہے تو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے جناب سپیکر کچھ غیر روایتی شوبجات ہیں جس کی بدولت ہم اپنے ملک کا زمرے مبادلہ بھی کم آ سکتے ہیں ہم باہر ممالک کے لوگوں کو اگر موقع دیں اور یہاں پہ انویسمنٹ کرے تو مقامی لوگوں کا کاروبار بھی بن سکتا ہے روزگار کے مواقع بھی آ سکتے ہیں جیسے کہ سیاحت ہے ہمارا ملک ہر لحاظ سے مال و مال ہے تمام چیزوں سے بہترین لوکیشنز ہیں یہاں پہ صرف سویزر لینڈ کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے اگر ہم اپنے سواد کو دیکھیں اس کو سویزر لینڈ کہا جاتا ہے کاغان ناران نتی اگلی اور کون کون سی چیزیں کشمیر کا آپ دیکھیں علاقے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی گئی جو کہ ٹوریزم کو ہم انکریز کر سکے اگر ہم اس کا مقابلہ کریں سری لنکا آپ تو خیر اس کی بھی حالت بہت بری ہے لیکن ان کا واحد ذریعہ معاش اس لحاثے مقامی لوگوں کا جو تھا وہ ٹوریزم سے تھا اور سوائی یہ کہ ان کے ایک دو جو ہے وہ سمندر وہاں پہ ہیں جبکہ یہاں پہ ہر قسم کی چیزیں اویلیبل ہیں لیکن اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے جناب سپیکر آئی ٹی آئی ٹی جو ہے وہ دور جدید کا تقاضہ بھی ہے اور ہمارا آج کا نوجوان جس میں بیشتر جو بیشتر میں کہوں گی کہ زیادہ تر نوجوان جو ہے وہ بیروزگار ہیں اور وہ فری لانسنگ کر رہے ہیں موجودہ حکومت نے آئی ٹی پی ٹیکس لگا دیا ہے میری استعدہ ہوگی کہ کم از کم آپ اس کی فروغ کے لیے مواقع پیدا کریں اس سے آپ کے ڈالرز آتے ہیں اور وہ بیروزگار نوجوان ایک پوزیٹیو اس پہ جاتا ہے اور ٹائم کا یوٹیلائزیشن کرتا ہے تو آئی ٹی پہ ٹیکس جو ہے اس کو مستثنہ کیا جائے جناب سپیکر یہاں پہ بات کی گئی ہے کچھ حوالے سے کہ غیر منافع بخش ادارے بھی ہیں جیسے کہ سٹیل مل ہے بعض اور ایسے ہیں کہ جس پہ ہم مسلسل حکومت جو ہے وہ لوس میں جا رہی ہے پیسے لگا رہے ہیں لیکن اسے ہمیں کوئی انکم نہیں ہو رہی جب تک ہم ان غیر منافع بخش اداروں کو پرائیوٹائز نہیں کریں گے ہمارے لیے یہ نقصان کا باعث بنتے ہیں فرنس آئل کی بجائے اگر ہم متبادل انرجی رینیوبل انرجیز کی طرف جائیں ہم ہائیڈل سولر وینڈ کول سے انرجی جو پروڈیس کر رہی ہے کسی حد تک تھر سے ہم کر رہے ہیں اس کو اگر ہم ایک لارجر اس میں دیکھیں اور وہ فیسیلیٹیشن ہمارے پاس ہو تو کم از کم یہ جو ہم فرنس آئل جو ہمیں بہت مہنگا پڑتا ہے ہمارا اس سے جو ہے وہ جان چھوٹ سکتی ہے اگر ہم متبادل انرجی ذرائع یوز کر لیں دوسرے طرف اگر میں بلوچستان کا ذکر کروں تو ریکوڈک سینڈک ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پہ آپ دیکھیں تو مالا مال ہے وہ زخائر سے قیمتی زخائر سے تامبہ ہے سونا ہے باقی ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس بھی وہاں پہ ہوتے تو اگر اس کی طرف پروپر توجہ دی جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا خزانہ اسی سے بر جائے گا ہمیں کسی سے کرزہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ہمارے جو اقتصادیات ہیں وہ ہمارا جو مستقبل ہیں وہ روشن ہو جائے گا اور روشن مستقبل کی زمانت جناب سپیکر یہاں پہ کچھ بات مختلف ہمارے عراقین نے بھی کی ہے اور بجٹ میں بھی کسی حد تک پی 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 کا ذکر ہے پرائیویٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بھی اسی چیز کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گی میری رائے ہوگی کہ اگر ہم دیکھیں تو سرکاری عراضی کافی حد تک ہے پاکستان میں بہت بڑا رقبہ سرکاری عراضی لیکن وہ یوز لیس ہے اگر پرائیویٹ طور پہ جو ریال سٹیٹ کا کام کرتے ہیں جو باقی اس طرح ہے جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں انویسٹر وہ اس پہ بڑے بڑے پروجیک لگا سکتے ہیں وہ ذراعت وہاں سے لے سکتے ہیں آپ کچھ ٹائم انس کے لیے کر دیں کہ وہ لیس پہ لے لیں کوئی پارٹنرشپ ہو کہ اس میں پبلک کا بھی پارٹنرشپ ہو اور گورنمنٹ کی بھی ہو یہ ایک ایسی سجیشن ہے میں سمجھتی ہوں کہ پی آئی اے اور جتنے بھی باقی جو غیر منافع بخش ادارے ہیں اگر اس میں بھی اس طرح ایک سٹیک ہولڈر گورنمنٹ جو ہے اپنا پارٹ رکھ لیں منافع کا تو میں سمجھتی ہوں اس سے بھی کافی حد تک جو ہے وہ ہمیں ریزرو مل سکتے ہیں اور اضافہ ہو سکتا ہے ہمارے خزانے میں پیسہ آ سکتا ہے ایکس چیکر کو مل سکتا ہے جناب سپیکر یہاں پہ ایک بل پشلے حکومت دوہزار تیرہ کی جب حکومت تھی نواز شریف صاحب کی تو پاکستان حلال حلال اتھارٹی کا بل ہماری جیو آئی کے انیشیئیٹیو سے اور پھر گورنمنٹ نے مل کے پاکستان حلال اتھارٹی کا قیام عمل میں لائیا گیا لیکن ابھی تک وہاں پہ اس ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ کمپلیٹلی نہیں چلایا گیا وہ ابھی تک ڈوروینٹ ہے میری سجیشن ہوگی کہ پاکستان حلال اتھارٹی جو کہ سائنس اٹھ ٹیکنولوجی کی انڈر آتا ہے اس کو کارامت بنایا جائے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ فل فل کی جائے یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو آپ کے پاکستان کے حلال پروڈکٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ کر سکتا ہے اگر میں اگزامپل دوں برازیل کی انڈیا کی ہمارے لیے بہت حیرت کی بات ہوتی ہے کہ ہندوستان جو کہ دیکھا جائے ہندو مت کا ملک ہے لیکن سعودیہ جو ایک اسلامی مملکت ہے وہاں سے امپورٹ کرتا ہے گوشت حلال سٹیمپ کے ساتھ اور پاکستان کا پولی دنیا میں حلال چیز کو ایکسپٹ نہیں کیا جاتا یہاں پہ حلال اتھارٹی کا قیام انتہائی ضروری ہے تاکہ یہ ایکسپورٹ آپ کی بیلین آف روپیز میں جائے گی ڈالرز میں جائے گی اور اس ایک ایک چیز کو اگر ہم دیکھیں سیگمنٹس الگ دیکھیں تو ہم خودکفیل ہو سکتے ہیں ہمارے پاس لائف سٹاک آپ دیکھیں کسی طور پہ کم نہیں ہے ہمارے لوگوں کا روزگار بھی بڑھے گا اور آپ کا ایکسچیکر کا پیسہ بھی آتا جائے گا تو اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ایسے ادارے ہیں اس کو فعال بنانے کی ضرورت ہے جناب سپیکر یہاں پہ سجیشنز تو کافی میمبرز نے دی ہیں لیکن ذراعت سے بھی ریلیٹڈ ہے اور وہ علاقے جہاں پہ جو کہ ڈپینڈ ہی کرتے ہیں رین وارٹر پہ وہاں پہ ہمیں چھوٹے چھوٹے بارانی ڈیم بنانے چاہیے حکومت یہ انیشیئیٹیو لے تاکہ وہاں پہ کم قیمت کم لاغت سے چھوٹے پونڈز چھوٹے بارانی ڈیمز بنائے جائیں تاکہ وہاں پہ لوکل ذراعت بھی اچھی ہو سکے اور ہم اجناس کو باہر سے ایمپورٹ کرتے ہیں اس میں بھی کمی لائی جا سکتی ہے میرا علاقہ لکی مروت جنوبی ازلاع سے میرا تعلق ہے اور میں اس فلور پہ اکثر کہتی ہوں کہ ای بیلانگ ٹو لکی مروت بڈی ڈیو ٹو لیکہ فسیلیٹی بی کال ایٹ ان لکی ڈیسٹریک کسی نے توجہ نہیں دی وہاں پہ ہم کہتے رہے ہیں ہم ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں ہم پروجیکٹس بھی دیکھتے ہیں لیکن بینگ آ ریزرف میمبر ہماری سکیم کو نہیں لیا جاتا ہم وہاں پہ علاقے کے لوگ ہم سے بہت ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں تو میری اس فلور پہ استعداء ہے اور آپ کے توسط سے کہ آپ کا تعلق بھی اسی جنوبی ازلا سے ہے تو خاص طور پر ان ازلا کے لیے جو بھی سکیمیں آئیں آپ کے پاس سیپ کے تھروں آپ کے پاس پی ایس ڈی پی کے تھروں تو ضرور اس پہ نظر سانی کریں کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ان کے خواہشات ہیں ان کو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ صاف پانی ان کو ملے پینے کا ان کی ذرات جو ہے بہتر بنانے کے لیے وہاں بارانی ڈیم بنائے جائیں کیونکہ ان کا گزر بسر جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف باران رحمت پہ ہوتا ہے جنابی سپیکر پاکستانی عوام کو خوشحال اور مستحکم پاکستان دینے کا وعدہ شہباز شریف صاحب نے کیا ہے یہ چونکہ ایک قومی حکومت ہے تمام لیڈران اس حکومت میں ہے عاصف علی زرداری ویجنری پولیٹیشن ہے حضرت مولانا فضل الرحمان کے مشاورت سے حکومت بنی ہے پی ایم ایل کیو ہے اختر منگل صاحب ہے این پی ہے کوئی ایسی سیاسی پارٹی اس وقت نہیں ہے جو کہ حکومت کی سٹیک ہولڈر نہ ہو ان تمام مشاورت سے ہم اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ تمام کی مشاورت ہو اور اس ملک کو ہم ایک ایسی پولیسی دیں جو کہ آنے والے وقت کے لیے وہ ایک کارامت اور بہتر پاکستان کی زمانت دیں اگر جذبے صادق ہوں لوگ کمیٹڈ ہوں کام کا جنون ہو شبہ اور محنت ہو پورتی ہو اور قائدیازم کا فرمان ہو کہ کام کام اور بس کام تو میں سمجھتی ہوں کہ شہباز شریف ہے اس کا نام کہ جس طرح انہوں نے پنجاب میں گوڈ ایڈمنیسٹریٹیو کا کام کیا وہ اگزامپل ہمارے سامنے ہیں جس طرح موٹر ویس کا جال بچایا سی پیک جو کہ بہت ہی خاص امپورٹنٹ ایک پروجیکٹ ہے پاکستان کیلئے جو بدقسمتی سے پچھلے تین پونے چار سال میں یہ بلکل اس پہ کوئی کام نہیں ہوا ابھی پھر سے دوبارہ اس میں جان پڑی ہے تو سی پیک کے حوالے سے بھی میں کہوں گی جنوبی ازلام ایک ایک ایکنومک زون ہونا چاہیے یا انڈسٹریل زون ہونا چاہیے کہ وہاں پہ جتنا بھی لائف سٹاک ہے جتنے بھی وہاں پہ لوگوں میں ایک جذبہ ہے کام کرنے کا وہ جو بیروزگاری ہے وہ اس طرح بھی کور ہم کر سکتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو استعمال کرے اور نئی ٹکنالوجیز جو چائنہ والے لے کے آرہے اسے ہم کی طرف ضرور توجہ دی جائے شکریہ جی شکریہ جی